بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہین استعین ناظرین و سامین کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ نماز کے سلسلے میں گفتو کرنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے نماز کی روح عبادت و بندگی کے متعلق کچھ بیان کرنا مناسب سمجھتے ہیں اور اس کے فلسفہ و معنی نیز اس کے مختلف گوشوں کو آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کیوں کریں اللہ کی عبادت ہم اس لئے کریں کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں اپنے آپ کو حقیر اور ظلیل سمجھنا سب سے بڑی عبادت ہے اور اس سے بڑھ کر عبادت کیا ہوگی کہ پروردگار عالم نے جن اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لئے خلق کیا ہے اور جتنے پیغمبر پروردگار عالم نے مبغوص برسالت کیے ہیں ان کے آنے کا مقصد بھی عبادت خدا ہے جن اور انس کی غرض خلقت کے سلسلے میں پروردگار عالم سور زاریات میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّا وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ ہم نے جن اور انس کو خلق نہیں کیا مگر اپنی عبادت کے واسطے اور پیغمبروں کے آنے کے مقاصد کو پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے سورہ نحل میں یقینا ہم نے ہر امت میں ایک رسول مبوص برسالت کیا ایک رسول کو بھیجا تاکہ وہ اللہ کی عبادت کرے اور لوگوں کو تاغود سے روکے استناب کرے پس دنیا کی تخلیق اور پیغمبروں کی بیسط کا جو مقصد ہے وہ عبادت پروردگار ہے اور یہ بات بھی واضح اور آشکار ہو جانی چاہیے کہ اس عبادت سے اللہ کا کوئی فائدہ نہیں ہے بلکہ اس سے فائدہ بندوہی کو پہنچتا ہے اس سلسلے میں سورہ زمر میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيُنْ عَنْكُمْ عبادت کا فائدہ خود بندوہی کی طرح پلٹتا ہے جس طرح پڑھنے کا فائدہ طلبہ کو ہوتا ہے معلم کو نہیں